پھر اللہ نے قرآن کے اندر ایک آیت میں فرمایا اُتُ الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَزُوهُ وَرَاءَ زُهُورِهِ وَاشْتَرَوْ بِهِ سَمْنًا قَلِيلًا فَبِسْتَامَ اَشْتَرُونَ تمہیں کتاب کی تعلیمات کو لوگوں میں پھیلانا ہوگا انہیں چھپا کر پوشیدہ رکھنا نہیں ہوگا مگر انہوں نے کتاب کی تعلیمات کو پس سے پشٹ ڈال دیا اور تھوڑی ہی قیمت پر اسے بھیج دیا کتنا برا کاروبار ہیں جو یہ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی مثال دے کر کہا ہے کہ ہم نے ان کو کتابیں دی اللہ کے کلام دیا تو انہوں نے اس کو پڑھنے کے بجائے لوگوں میں پھیلانے کے بجائے انہوں نے تکیاں بنا کر رکھا ہے اور پس سے پشٹ ڈال کر چھپا کر رکھا ہے جب کوئی فیز مل جاتا کوئی جو ہے ان کو پیسے دے دیتے تو تھوڑے ہی پیسے کے لیے قرآن کی آیات کو اللہ کے کلام کے آیات کو بیز دیتے تھے اور اللہ نے کہا کہ کتنا برا کاروبار ہے جو یہ کر رہے تھے جو بنی اسرائیل نے کیا ہے اے امت مسلمہ تم اس طرح کا کام مت کرو قرآن کو چھپا کر مت رکھو قرآن کو پسے پسٹ مت ڈالو قرآن کو خریدنے اور فروغ کرنے کا ذریعہ مت بنو بناو بلکہ خرآن کو تم دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کرو لیکن آج خرآن آج کے سماج کے طرح ہم دیکھتے ہیں کہ خرآن آج خرید و فروغ کا ذریعہ بن گیا ہے ایک صاحب نے پاکستان کے ایک صاحب تھے جو تقریر کیے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ جب خرآن پڑھنے کے سجدے میں کوئی مرنے کے بعد جب وہ مدرسے کو جاتے ہیں تو مدرسے والے پوچھتے ہیں کہ کیا ایک ہزار کا ہونا ہے یا دس ہزار کا ہونا ہے یا بیس ہزار کا ہونا ہے تو اب خرآن کو اس طرح فروغ کیا جا رہا ہے ایک پارہ پڑھنا ہے تو انہیں پیسے ہوں گے خرآن کو پورا مکمل کرنا ہے تو اتنا پیسے ہوگا اور خرآن کو دس بچے پڑھیں گے تو اتنے پیسے ہوں گے اس طرح خرید و فروغ کا ذریعہ بنا دیا گیا ہے آج ہم بھی اپنے ماباپ کو یا اپنے بزرگوں کو مرنے کے بعد سباب پہنچانا چاہتے ہیں تو ہم خود نہیں پڑھتے بلکہ مدرسے کے بچوں کو لائے جاتا ہے اور ان کے ذریعے سے قرآن کو پڑھائے جاتا ہے اور یہ سمجھا جاتا ہے کہ قرآن کا ثواب آج میرے باپ کو یا میرے بزرگ جو مرے گئے ہیں ان کو یہ ثواب ملے گا یہ تصورات ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن کو قرید و فروغ کا ذریعہ نہیں بنایا ہے اس لیے کہ اللہ کا کلام ہے اللہ کے کلام کو نہ بیش سکتے ہیں نہ خرید سکتے ہیں سکتے ہیں